بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں سب امید ہے آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے مزے میں ہوں گے میں بھی شکر اللہ کار ٹھیک ٹاک ہوں آج ہمارے کچن میں بہت ہی مزے کا ایک ڈیزرٹ بن رہا ہے اسے آپ آرنج ڈیلائٹ بھی کہہ سکتے ہیں اسے آپ آرنج موز بھی کہہ سکتے ہیں بہت ہی زیادہ مزے کا ہوتا ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ آج کل آرنج سیزن میں ہیں اور آرنج بس اب جانے والے ہیں جلدی جلدی جتنا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے ہم اس سے فائدہ اٹھا لیں مزے مزے کے ڈیزرٹس بنا لیں تاکہ یہ چلا جائے گا پھر ہمیں ہوگا ہم نے یہ نہیں بنایا ہم نے وہ نہیں بنایا میں نے یہ ریسپی جب آپ خود سے ٹرائے کی تو مجھے بہت اچھی لگی تو میں نے سوچا کہ میں یہ ریسپی آپ سب کے ساتھ بھی شیئر کروں تو چلیں جلدی سے دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ ڈیزرٹ بنانے کے لیے کن کن چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہے یہ چیزوں کی ہمیں ضرورت ہوگی میں نے دو پارٹشننگ میں چیزیں رکھی ہوئی ہیں میں آپ کو پہلے یہ بتاتی ہوں یہ ہے جی موس کی چیزیں کریم لی ہے ہم نے وان کپ جیلٹین ہم نے لیا ہے وان اڈا ہاف ٹیبل سپون کنڈنس ملک ہم یوز کریں گے کریم میں جتنا ہمیں میٹھا چاہیے ہوگا آپ کو پتا ہے کہ کنڈنس ملک میں اس میں ڈال کے رکھتی ہوں کیونکہ ٹن میں رکھنے سے جلدی سے خراب ہو جاتا ہے تو ٹن سے میں نکال کے اس میں رکھ لیتی ہوں اسی کے ساتھ میں نے لیا ہے فریش اورنج جوس وان اڈا ہاف کپ یہ ساری چیزیں ہو گئی موس بنانے کے لیے یہ جو تین چیزیں ہیں یہ گلیز بنانے کے لیے ہیں وہ کیا کیا ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ میں نے تقریباً ہاف کپ لیا ہے اورنج جوس جیلٹین میں نے لیا ہے وان ٹیبل سپون شگر میں نے لیا ہے وان ٹیبل سپون یہ تین چیزیں ہمیں گلیز بنانے کے لیے چاہیے ہوں گی تو چلیں اب ریسپی کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ہم گلیز تیار کر لیتے ہیں اس کے لیے ہم چولا آن کر لیتے ہیں اورنگ جوز کو ہم پین کے اندر ڈال دیں گے ساتھ ہی اس میں ہم جیلٹین بھی ڈال دیں گے اور جیلٹین کو ہم جلدی سے اس کے اندر ڈیزولف کر لیں گے تاکہ کوئی لنپ نہ بنیں جیسے ہی یہ ڈیزولف ہو جائے گا ہم اس کے اندر ڈیزولف کر دیں گے شگر آپ کے ٹیچ کے مطابق ہے کہ آپ جتنی بھی لینا چاہے لیکن ڈیزولف کر لیں گے اور اسے ہم تھوڑا سا پکا لیں گے جیلٹین کیونکہ اس کے اندر جب بلکل اچھا طریقے سے مل جائے گا تو یہ تھوڑا سا گاڑا ہو جائے گا جیسے ہی یہ گاڑا ہوگا ہم اسے اتار لیں گے تھوڑا سا روم ٹیمپریچر پہ لائیں گے اور ہمیں جس مولڈ میں بھی بنانا ہے اپنا ڈیزرٹ اس کے اندر ہم یہ گلیز ڈال دیں گے گلیز ٹھنڈی ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم کسی بھی ایک جگ میں یا کسی بھی ایسی چیز میں ڈالیں گے جسے ہم اسے آرام سے اپنے جو ہمیں ریکوائیڈ ہیں باؤلز اس کے اندر ڈال سکیں میں یہاں پہ یہ سیلیکون والے چھوچھوٹے مولڈ استعمال کر رہی ہوں اس ڈیزرٹ کے لئے اب میں یہ جو گلیز تیار کیا ہے وہ ہم ان سب کے اندر تھوڑے تھوڑی آٹ کر دیں گے اب ہم انہیں سیٹ ہونے کے لئے فرچ میں رکھ دیتے ہیں اب ہم اسی پین کے اندر موس تیار کر لیں گے موس کو بھی ہم نے ایسی ہی کرنا ہوگا کہ پہلے ہم جوس کے اندر جیلٹین کو ڈائلوٹ کر لیں گے تو چولہ آن کر لیتے ہیں د propriGreat سکتے ہیں پھیلے ہم پہلے تھوڑا سا Somehow جوس ڈائلیں گے پس اتنا رہ لیں گے اس کے اندر جیلٹین ہم دices ڈالیں گے جب اس شروع کر دیں گے کہ یہ پہلے اچھو گئی آ stuck เธ gang اس میں اچھا کا ہے اور چول کنیں hearts کنیں جیلیٹن اچھے سے ڈائلوٹ ہو چکا ہے اور یہ تھوڑا سا گاڑا بھی ہونا شروع ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اب گاڑا ہونا شروع ہو رہا ہے اب ہم اس کے اندر آنچ کو مدم ہی رکھے ہوئے ہلکا ہی رکھے ہوئے باقی کا اورنج جوز بھی ایٹ کر دیں گے اور جلدی سے اس کو ڈائلوٹ کر لیں گے تاکہ کوئی لمپس نہ بنیں جیسے ہی اس نے ایک بوائل آیا ہے میں چولا بند کر دیتی ہوں اور اب ہم اسے تھنڈا ہونے دیں گے جب تک ہمارا اورنج سیرپ تھنڈا ہوتا ہے ہم کریم کو بیٹ کر لیں گے کریم کو بیٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات ضرور بتا دوں وہ یہ ہے کہ جب میں نے آپ کو ساری چیزیں دکھائیں تھی اور جب میں نے اپنا کام سٹارٹ کیا تھا تو میں نے کریم کو اٹھا کے فریزر میں رکھ دیا تھا آپ نے بھی یہی کرنا ہے کریم کو اٹھا کے فریزر میں رکھنا ہے تقریباً دس منٹ کے لئے تو میکسیمم آپ اسے فریزر میں رکھیں گے کہ آپ نے جب بھی اس کو بیٹ کرنا ہے تو یہ فل چلڈ ہونی چاہیے اس وقت یہ بلکل تھنڈی ہے اب میں اسے باول میں شفٹ کر لیتی ہوں اب ہم پیم کو بیٹ کر لیں گے کہ یہ تھوڑی سی سے زیادہ ہو جائے گی میں یہ نہیں کہوں گے کہ ڈبل ہو جائے گی کوشش کریں کہ ڈبل ہو جائے لیکن اس کو لائٹ اور فلفی ہی رکھنا ہے آپ نے موسیقی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اچھے سے بیٹ ہو چکی ہے اس پانی والی شکل سے یہ نکل آئی ہے اب ہم اس کے اندر کنڈنس میلک آئٹ کریں گے کنڈنس میلک آپ کے ٹیسٹ پر ڈپینڈ کرتا ہے آپ کو کتنا میٹھا چاہیے موسیقی پرین ہماری اچھے سے بیٹ ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس فارم میں یہ آگئی ہے اب ہم اس کے اندر اورنج سیرپ کو ایٹ کریں گے اورنج سیرپ بھی ٹھنڈا ہو چکا ہے بہت زیادہ ٹھنڈا نہیں کرنا مطلب نارمل روم ٹیمپریچر پر آپ نے اس کو لانا ہے اب میں اورنج سیرپ کو اس کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے ایٹ کروں گی اور میں ویسک ہی یوز کروں گی نارملی جب ہم موس بناتے ہیں تو اس سیچویشن پر کہ ہم کوئی بھی سٹرابری یا اورنج یا کوئی بھی سیرپ بناتے ہیں تو ہم اسے سپیکچلا سے مکس کرتے ہیں ہلکے ہاتھوں سے لیکن یہاں میں اسے ویسک کے ساتھ ہی بیٹ کروں گی اچھے سے موسیقی اورنج سیرپ اس کے اندر اچھے سے ڈائلوٹ ہو چکا ہے میں پوہ ہی یوز کروں گی اگین یہ دیکھیں یہ اسی طرح سے ہوگا یہ اتنا ہی پتلا ہوگا آپ کا بھی یہ اتنا ہی پتلا ہونا چاہیے جو ہم نے گلیز ڈال کے رکھی تھی مولڈ کے اندر وہ مکمل طور پر سیٹ ہو چکی ہے اب ہم آرام آرام سے اس کے اندر یہ ڈالتے جائیں گے اور اس کو ہم تقریباً 4-5 آورٹس کے لئے فریج میں ہی رکھیں گے تو یہ سیٹ ہو جائے گا تو چلے اب ہم اس کے اندر جلدی سے یہ اپنا موس کا مکسٹر ڈالتے ہیں اور اس ڈالائٹ بلکل ریڈی ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس سے مولڈ سے نکالا ہے یہ کتنا زبردست ریڈی ہوا ہے اور یہ دیکھنے میں بھی کتنا خوبصورت لگ رہا ہے تو یہ تھی میری آج کی چھوٹی سی ویڈیو چھوٹی سی ریسپی امید ہے آپ سب کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ کیجئے لائک کیجئے اور میری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور بریس کریں تاکہ اس سے آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ کو سب سے پہلے رسیب ہو اسے آپ اپنی فیملیز کو بنا کے کھلائیں بچوں کو کھلائیں انہیں یہ بہت پسند آئے کا ڈیزرٹ بہت ہی مزے کا ڈیزرٹ ہے بہت ہی لائٹ سا ہے اور بہت ہی ٹینگی ٹینگی سے اس کا فلیور ہوتا ہے تو آپ لوگوں نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دینا ہے کہ یہ کیسی بنی تھی اور آپ کو کیسی لگی اسی کے ساتھ اب مجھے اجازت دیں پھر ملوں گی انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے مزے کے ساتھ تب تک اپنا بات خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اوکی جی اللہ حافظ